عساق ڈار کی تقریب حلف برداری میں کیا کچھ ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر محمد عساق ڈار نے ایوان صدر اسلام آباد میں پانچویں مرتبہ وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو وہ اولین مسلم لیگ کی رکن بن گئے جنہوں نے چار مرتبہ خزانے اور محصولات کا کلمدان سنبھالا صدر عارف علوی نے ان سے حلف لیا وزیر آدم شہباز شریف نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی حلف برداری کے بعد وہ ڈائس سے نیچے اتر کر مہمانوں میں گھل مل گئے جبکہ سینیٹر عساق ڈار مہمانوں سے مبارک بات وصول کرتے رہے ڈی چوک این سامنے ایوان صدر کے لیے عام دورفت میں سڑکوں پر رکاوٹے ہونے کے باوجود مہمانوں کی قابل لحاظ تعداد دے اس تقریب میں شرکت کی جس کا دورانیاں زیادہ طویل نہیں تھا رانہ سناؤلہ کو تحریک انصاف اور عمران خان سے عہدہ براہ ہونے کی وجہ سے کم و بیش ہر دوسرا سوال خان کی کال کے بارے میں کیا جاتا ہے مہمانوں کے درمیان گفتگو کا بڑا موضوع ڈالر کی قدر پیٹرول اور مہنگائی کم ہونے کے امکانات تھے اور عوام کی نئے وزیر خزانہ سے توقعات تھیں آرڈیو لیگ بھی زیر بحث تھا وفاقی وزیر قانون انصاف سینیٹر آزم نظیر تارڑ اور رانہ سناؤلہ دونوں کا موقف تھا کہ ہم آرڈیو سے خوفزدہ نہیں ہیں ان میں ایسی کوئی شیطہ حال سامنے نہیں آسکی جس پر پریشان ہوا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے